میں چکر ان کو بیٹا ہوں اور انہی کو ہمیشہ دیکھ کے فالو کیا انہی کو کوپی کرنے کی کوشش کی اور انہی کی طرح گانے کی کوشش کی انہی کی طرح اپنی محسیقی میں جو جدت تھی انہوں نے اپنے زمانے میں کی تھی اس کو ہم نے آج یوز کیا تو میرے لئے تو وہ آج بھی از این استاد از افادر زندہ ہیں اب یہاں پہ ہمارے بچوں کو ٹرین کریں اور ہمارے ملک کے آرٹس کے علوائیں لیکن سب سے بڑی خدمت یہ تھی کہ انہوں نے never opted to go anywhere and leave پاکستان شاید ان کو اپنی اس ملک کے خطر تھی کیونکہ انہوں نے وہ ساری قربانیاں دیکھیں تھی اپنے آنکھوں کے سامنے جو پاکستان حاصل کرنے کے لیے دی گئیں بہت شکریہ آپ کا شفقت صاحب آپ نے اس اور پاکستان کو وقت دیا پٹیلا گھرانے کے چشم و چراغ و نامور کلاسیکل اور غزل گائک استاد امانت علی خان کی آج برسی ہے ہم میں نہیں ہے مگر وہ اپنے لاکھوں پرستاروں کے دلوں میں آج بھی زندہ ہیں ان کی محسیقی ملازوال خدمات پر آپ کیا کہیں گے دلکل جی دنیاوی طور پر وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں لیکن میں چکن کو بیٹا ہوں اور انہی کو ہمیشہ دیکھ کے فالو کیا انہی کو کوپی کرنے کی کوشش کی اور انہی کی طرح گانے کی کوشش کی انہی کی طرح اپنی محسیقی میں جو جدت تھی انہوں نے اپنے زمانے میں کی تھی اس کو ہم نے آج یوز کیا تو میرے لئے تو وہ آج بھی از این استاد از افادر زندہ ہیں کیونکہ وہ ہمیشہ مجھے کسی نہ کسی لمحے کسی نہ کسی جگہ پر رہنمائی کرتے رہتے ہیں جو کچھ انہوں نے آج تک کیا ہوا ہے اس کے ذریعے جو کچھ میں نے سنا ہے اس کے ذریعے سو باقی محسیقی میں ان کی بہت ساری اختراہیں ہیں جن کو آپ خدمات کہہ سکتے ہیں انہیں بہت سارے دوسرے ممالک سے تھیں آفرز کہ آپ ہمارے ملک میں آئیے رہیے ہم آپ کو یہاں پہ سٹینشپ سٹینشپ دیتے ہیں اور آپ یہاں پہ ہمارے بچوں کو ٹرین کریں اور ہمارے ملک کے آرٹس کے ہلوائیں لیکن سب سے پڑی خدمت یہ تھی کہ انہوں نے نیور آفٹڈ ٹو گو اینی ویر ان لیف پاکستان شاید ان کو اپنی اس ملک کی قدر تھی کیونکہ انہوں نے وہ ساری قربانیاں دیکھیں تھی اپنے آنکھوں کے سامنے جو پاکستان حاصل کرنے کے لیے دی گئیں تو یہ بہت بڑی خدمت ہے اور بہت بڑا بہت 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 خواصلے کی بات ہے کسی بھی انسان کے لیے چاہے وہ آرٹسٹ ہو یا نہ ہو بلکل شفقہ صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ استاد امانت علی عام زندگی میں کیسے تھے عام لوگوں کے ساتھ ان کا برطاو کیسا تھا چونکہ کچھ یادیں آپ جو ہمارے ساتھ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں میرے جی اتنا زیادہ میں جو کہ بہت چھوٹا تھا تو میں نے ان کو ہمیشہ بہت شفیق باپ کی صورت میں دیکھا لیکن جو کچھ ہمیں دوسرے لوگوں کی زبانی ان کے بارے میں جو واقعات سننے کو ملے ان سے یہی پتا چلتا ہے کہ وہ بہت چلتا ہے اور بہت ہی ہم 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 بہت ہی اپنس نے ان کے لئے زندگی میں ہم ہم کبھی ہم کسی انسان کو نہیں سمجھا ہم یہ وہ واقعات ہیں جو جو بھی ان کے جاننے والے ان سے ملے جو لوگ ملت رہے ان سے اور انہوں نے مجھ تک یہ باتیں پہنچائیں جب بھی ہم ملے اور انہوں نے سب سے پہلے ہی کہا کہ تمہارے والد گلوکار تو بہت اچھے تھے ہی تھے انسان بھی اچھے لیکن انسان بہت اچھے تھے جی سنگر تو وہ تھے ہی ہی تھے آلہ سو آئی تینک وہی چیزیں آگے میں ہمارے پاس پہنچ رہی ہیں شبکت امارت علی صاحب ہم سب آپ کے فین ہیں آپ کے والد صاحب کے فین ہیں تو آج کے دن کے مناسبت کے حوالے سے اپنے اور اپنے والد صاحب کے فینز کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے دیکھیجی آج کے دن سے میں پیغام تو خیر کہا دوں لیکن آم یہ زمانے میں وہ وہ گایا کرتے تھے آہ استاد امارت علی خان صاحب استاد فتح علی خان صاحب مرہوم اور استاد سلامت علی خان صاحب استاد نزاکت علی خان صاحب آم روشنا را بیگم جی ملکہ موسیق کے روشنا را بیگم جی اور اس طرح کی جتنے بھی سنگرز تھے یہ وہ دور تھا جب انہوں نے آم 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 انٹرنیٹ میڈیا جو انٹرنیٹ کے ذریعے آج آپ یہاں پہ کچھ چیز کرتے ہیں وہ وائرل ہو جاتی ہے جی انہوں نے اس میڈیم کے بغیر کیا بہت دنیا بھر میں اپنا لوہا منوایا پیشک اور ای ٹھنک یہ بہت ہی ایک سالیڈ آہ ریزن ہے کہ آپ محنت کریں آپ انٹرنیٹ میڈیا کے وجہ سے آم وائرل تو ہو جاتے ہیں لیکن میں بہت سارے ایسے وائرل میمز دیکھے ہیں کہ جو اس میم کا حصہ ہیں وہ اگر ہمیں کئی عام زندگی میں نظر آ رہے ہیں تو ہم ان کو پہچان بھی نہیں پاتے ہیں جی لیکن یہ نام ایسے ہیں کہ جو اس وقت سے جنہوں نے کام کیا اس کے وجہ سے آج تک زندہ ہیں تو محنت کیجئے اور آنسٹی کے ساتھ کیجئے شکریہ بہت شکریہ شفقت عمانت علی صاحب آپ نے سنو پاکستان کو وقت دیا اور اپنے والد کی یادیں آج تازہ کی بہت شکریہ